شراب کے ٹھیکے پر فائرنگ بال بال بچے ٹھیکیداروں اور سیلسمن ہتھیار بند تین بدماشوں نے دیا واردات کو انجام اب خبر وستار سے کوشلی میں بدماشوں کا آتنگ سر چڑھ کر بول رہا ہے بدماش آئے دن فائرنگ کر وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں اسی کے چلتے رویوار شامکار سوار تین بدماش ایک شراب کے ٹھیکے پر پہنچے اور ہتھیار دکھا کر گلے میں رکھا پیسہ مانگنے لگے نہ دینے پر بدماشوں نے وہاں فائرنگ کر دی لیکن ٹھیکیدار کی بہدوری کے چلتے بدماش وہاں سے فرار ہو گئے گھٹنا کوشلی علاقے کے خوشپورا گاؤں کی ہے جہاں شراب کے ٹھیکے پر ٹھیکیدار اندر سو رہا تھا اور سیلسمن کاؤنٹر پر کھڑا تھا تب ہی کار میں سوار تین بدماش وہاں آئے جن میں ایک نے سیلسمن کو ہتھیار دکھاتے ہوئے گلے میں رکھے پیسے مانگی منہ کرنے پر بدماشوں نے فائر کر دیا اس کے بعد ٹھیکیدار نے بہدوری دکھائی تو بدماش فائر کرتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو گئے اس گھٹنا میں سیلسمن اور ٹھیکیدار پال بال بچ گئے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے کیس درس کر لیا ہے اور ماملے کی جانش شروع کر دیئے ابھی تک بدماش پولیس کی گرف سے باہر بتائے گئے ہیں ریوارڈی سے نیوز وائس کے لیے سنجے کوشک کے ساتھ آجے ساگر اتری کی ریپورٹ ماملہ آیا جی پوچھاو کہ تھکے دار ہے میں نے کہا ہاں دروازہ کھول میں نے کھول دیا کھولتے ہی اندر آتے میرے پر پسٹل تان دیا بولاو گلہ دے گلہ دے میں نے کہا گلہ کیوں دوں اتنے میرے پاس پھائر کر دی ہو پھر اندر تھکے دار اٹھے تھکے دار کی طرف پھائر کرنے لگ ایسے باہر نکل تھکے دار چندھا اٹھائے تب باہر نکل کتنے بیکتے تھے کتنے آدمی تین آدمی تھے آتیار سبی کے پاس آتیار سبی تھے ایک باہر گاڑی میں بیٹھا تھا ایک شیفٹ گاڑی کار آئی اس میں تین چار مندے آتیار لے رہی تھے وہ دو آتیار لے کے باہر کھڑے ہو گئے ایک اندر سلمن کو بولا بھائی تھکتا رہا ہے تو بولا بھائی اندر لیٹ رہا ہے وہ آیا آ کے اس نے بولا بھائی کھول ایک بار اس نے سلمن نے کھول دیا وہ آتی کے ساتھ اس نے باہر سے بلو بیتر آندر بڑتی کے ساتھ بولا بھائی کی نام سے گللہ جے گللہ جے اور اس نے شیدہ رہا ہے کہ اندر گوڑی ماری پھر میں اٹھکایا میری طرف ہی اس نے بندوق تان دی وہ جو پسٹول لے رہا تھا اور اس کے بعد میں تو پولیس نے کیا مدد کیا پولیس نے سو نمبر پہ فون کیا اس کے بعد میں پولیس آئی پولیس آنے کے بعد میں اس نے پوستاز کی وہ جو گوڑی چلا آئیتے اس کے خوک لے ہو گئے رہا تھے وہ لے کے گئے یہاں سے انہوں نے پوچھ جا بھائی کیا ہوا کیا ابھی پتہ نہیں کوئی ویسے کوئی اپنے مارنے کے رات دیش آیا تھا یا لوٹنے کے رات دیش آیا تھا اس معاملے میں تو ابھی پولیس ہی کرے گی بعد میں کلا گھلا گا تو بھائی سے بانہ بانہ رہے گا دیش پیس آباد گولیا چلی خوش پورا میسر آپ پہ دیکھ کے پری کیا ممکنہ یہ قریب چیار بجے کی گھٹنا ہے اور خوش پورا تھیکہ کے اوپر ایک آدمی نے جا کے اور وہاں پہ فائلنگ کی ہے تو گھٹنا کے بعد میں جیسے ہی سوچنا ملی وہاں پہ ہمارے سچور میں جا کے مکہ کا معاینہ کیا ہے وہاں پہ خیار ترچ کی جائے اور جو پاس میں سکول وغیرہ پیٹرل پھنپ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں سی سی ٹی وی کیمڈا وغیرہ کے مدد سے ہم چگری ہی ان ابھیوں پر ہونٹے ہیں